ناظرین برطانیہ میں دس سالہ سارا شریف قتل کیس میں نئی تفصیلات سامنے آگئی ہیں برطانوی پولیس کی جانب سے پاکستان فرار ہونے والے تین افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سردار عدیل مصطفیٰ آپ دیکھ رہی ہیں آپ ٹی وی ناظرین برطانیہ میں دس سالہ سارا شریف قتل کیس میں نئی تفصیلات سامنے آگئی ہیں برطانوی پولیس کی جانب سے پاکستان فرار ہونے والے تین افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے ناظرین دس سالہ سارا شریف کی لاش دس اگست کو سیرے میں اس کے گھر سے ملی تھی سارا شریف کی موت کی وجہ کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی عرفان شریف جو سارا شریف کے والد ہیں انہوں نے مبینہ طور پر سارا شریف کی لاش ملنے سے ایک دن پہلے پاکستان کے شہر اسلام آباد روانگی کے لیے ٹکٹ بک روائے اور نو اگست کو وہ اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان روانہ ہوئے بی بی سی کے مطابق ایک مقامی ٹریول ایجنڈ نے بتایا ہے کہ ان سے سارا کے کسی جاننے والے نے رابطہ کیا جو دارالحکومت اسلام آباد کے لیے ٹکٹ لینا چاہتا تھا انہوں نے پانچ بچوں اور تین بالگ افراد کے لیے ٹکٹ کی بکنگ کروائی جس پر پانچ ہزار پاؤنڈ خرچ ہوئے ناظرین برطانوی حکام کو سارا کے قتل کی تہہ تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پاکستان فرار ہونے والے مشتبہ افراد کو واپس لانا مشکل ہے کیونکہ دونوں ممالک کے ممائن ملزمان کی حوالگی کا کوئی معایدہ نہیں ہے سارا کی ماں علیگا شریف کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیکسی ڈرائیور عرفان شریف سے دو ہزار نو میں شادی ہوئی اور دو ہزار سترہ میں الیتگی ہو گئی تھی دو ہزار انیس میں ایک عدالت نے سارا اور اس کی تیرہ سالہ بھائی کو ان کے والد کی تحویل میں دے دیا تھا اور مجھے چار سال میں صرف دو بار بچوں سے ملنے کی اجازت تھی ناظرین کیتھولک پس منظر سے تعلق رکھنے والی علیگا نے مزید بتایا کہ عرفان بہت سی چیزیں حلال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے مسلمان ہوں گے لیکن میں ان سے اس بات پر انکار کرتی تھی علیگا کا کہنا تھا کہ میرا ماننا تھا کہ بچوں کو دونوں مذائب کے بارے میں جاننا چاہیے لیکن میں انہیں کسی ایک طرف نہیں دھکے لوں گی اگر وہ مسلمان بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں لیکن یہ انتخاب انہیں اپنی زندگی میں آگے چل کر کرنا ہوگا یہ ایسی تفصیلات ہیں جو اب دس اگست کے بعد سامنے آئی ہیں ایک علمناک موت کے بعد جو دس سالہ سارہ شریف کا برطانیہ میں قتل ہوا اور پاکستانی جو ہے عرفان اس کے باپ تھے اور باپ ہیں جو چند روز قبل جو ہے پاکستان آئے ہیں نو تاریخ کو اس کے والد جو ہے پاکستان آئے جبکہ دس تاریخ کو اس کی بچی کی لاش جو ہے گھر سے ہی ملی تھی تو اب برطانوی حکام اس بچی کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے تابڑ طور کوشش کر رہی ہیں اور جو ہے سارے جو ہے سراغ اور ساری تحقیقات ہو رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ قتل کے ملزم جو ہیں گرفتار ہوں تاکہ ان کو قرار واقعی سزا ملے اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں نہ ہو اور جو ہے بچے جو ہیں جو من کے سچے بھی ہوتے ہیں اور سب کو بچے جو ہیں وہ پیارے لگتے ہیں ان کے قاتل جو ہیں وہ نہ بچ سکیں چاہے قاتل کوئی ارشدار ہو دوست احباب ہو یا ان کا سگا باپ ہو آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا آپ ہمارا چینل آپ ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ